بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات آج میں عمران خان صاحب کی گرفتاری اور جیل منتقلی کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا جب جج ڈلاور ہمایون نے عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ سنھایا تو انہوں نے اسلامباد پولیس کو ہدایات دیں کہ وہ عمران خان صاحب کو اریسٹ کریں اور اس سے پہلے ہی پنجاب کی پولیس زمان پاک میں پہنچی ہوئی تھی اور انہوں نے عمران خان صاحب کو زیرہ ہداست لیا اور جیل منتقل کر کے لے گئے پر یہاں پہ ایک اہم مسئلہ آتا ہے کہ جو آرڈرز تھے وہ اڈیالا جیل کے تھے پر عمران خان صاحب کو اٹک جیل منتقل کیا گیا تھا سوال ہمارا یہ ہے کہ کس کے آرڈرز پہ عمران خان صاحب کو اڈیالا جیل کی جگہ اٹک جیل میں ٹرانسفر کیا گیا سب سے پہلی بات تو یہ آتی ہے دوسری اہم بات یہ آتی ہے کہ اٹک جیل ایک بڑا پرانا جیل ہے اور وہاں پہ بے کلاس فسیلٹیز موجود ہی نہیں ہیں عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن بھی ہے اور ایک سابق وزیر آفظم بھی ہیں اور ان کو وہ فسیلٹیز دی جانی چاہیے جو ان کا ایک حق ہے جس طرح کے میاں نواز شریف صاحب کو مریم صاحبہ کو جس طرح کے خورشید شاہ صاحب کو جس طرح کے باقی لیڈران کو وہ فسیلٹیز اور چیزیں جو ہیں وہ دی گئی تھیں یہاں پہ ایک اور اہم مسئلہ آتا ہے کہ اس وقت چوبیس گھنٹے گزر چکے ہیں پر ہمارے وکلا کو عمران خان صاحب کی ساتھ ملاقات کی اجازت بھی نہیں دی گئی ہے اور وکلا نے کرنا کیا ہے انہوں نے وقل نامے ان سے سائن کرانے ہیں دستخط کرانے ہیں اور وہاں پہ جھیل کے حکام جو ہیں انہوں نے اٹیسٹ کرنا ہے اور یہ چیز بارہا بار وکلا نے کوشش کی ہے ان سے ملنے کی وہ دستویزات پہ دستخط کرنے کی پر ان کو بار بار یہ کہا گیا ہے کہ ہمیں اجازت نہیں ہے یہ کرنے کی تو یہ تو ایک بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے یہ عمران خان صاحب کا آئینی حق ہے اس کے اوپر انشاءاللہ ہم لوگ سیاسی جوی کریں گے اور جہاں تک ہمیں جانا پڑا ہم لوگ جائیں گے یہ امپورٹڈ حکومت عمران خان صاحب سے اتنی خائف ہے یہ فیشسٹ حکومت اتنی خائف ہے کہ جو ایک بنیادی حقوق ہوتے ہیں جیل میں وہ بھی عمران خان صاحب کو مہیا نہیں کیے جارے اور ہمارا یہ سوال بار بار ہم لوگ کریں گے کہ کیوں نہیں کیے جارے آپ کیوں عمران خان صاحب سے ڈکھتے ہیں یا پچھتر یا اسے فیصد پاکستان کے عوام جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہیں تو آپ کو آگے آکے الیکشن میں ہمارا سامنا کرنا چاہیے اور ایسے حد کرنے آپ کو استعمال نہیں کرنے چاہیے انشاءاللہ تعالی ہم کل بھی عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے تھے آج بھی کھڑے ہیں اور آئندہ بھی کھڑے ہیں اور پوری قوم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے پاکستان طریقہ صاحب کے ساتھ کھڑی ہیں اور ہماری یہ جنگ حقیقی ازادی کی انشاءاللہ آخری دن تک ہماری جاری رہے گی اور میں یہاں پہ آپ سب ساتھیوں کا شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے عمران خان صاحب کا ساتھیہ اللہ تعالی آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے پاکستان زندہ باد بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتینوں ساتھ بہت ہی اہم موضوع پہ آپ سے آج بات کرنا چاہ رہا تھا اور موضوع ہے عمران خان صاحب کی گرفتاری اور اس کے بعد ان کا میڈیکل چیک اپ پہلی تو بات میں نے پچھلے وی لاغ میں بھی بات کی تھی کہ عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل کی جگہ اٹک جیل منتقل کیا گیا ان کے وکلا کو رسائی نہیں دی گئی کہ ان سے وقالت نامے پہ سائن کیے جائیں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ابھی تک ان کا میڈیکل چیک اپ ہمیں نہیں معلوم کہ کہاں پہ ہوا ہے نہ کہ پاکستان انسٹیٹ آف میڈیکل سائنسز اسلام آباد میں ہوا نہ پالی کلینک میں ہوا اٹک میں وہ فسیلٹیز ہیں ہی نہیں کہ وہاں پہ ان کا میڈیکل چیک اپ صحیح طریقے سے ہو سکے تو ہمیں اس وقت خطرہ ہے عمران خان صاحب کی زندگی کا ہمیں نہیں معلوم کہ یہ فیشسٹ حکمران کیا کرنا چاہ رہے ہیں نہ ان کی طرف ہماری رسائی ہے نہ ان کی وقلا کی رسائی ہے ان کے وقالت نامے جو ہیں وہ سائن نہیں ہو رہے ہیں نہ ان کا میڈیکل چیک اپ ہوا تو یہ ساری چیزیں بہت ہی زیادہ تشویشناک ہیں ہم لوگ ہر فورم پہ یہ چیز اٹھائیں گے ہم لوگ عدالت میں جا رہے ہیں اور اس کے لیے ہر قسم کے ہتکنڈے یہ فاشسٹ حکومت استعمال کر رہی ہے ہماری اپیل ہے سیول سوسائٹی کے لوگوں کی سارے لوگوں کی ہمارے وقلا حضرات کی کے اپنی آواز اٹھائیں اور اس ناجائز جو اقتماعت یہ امپورٹڈ حکومت اور فاشسٹ حکومت اٹھا رہی ہے اس کی روک تام کریں ہم لوگ صرف چاہتے ہیں کہ پاکستان میں قانون کی بالا دستی ہو اور سارے لوگوں کو یقصہ حقوق میسر ہونے چاہیے جس میں عمران خان صاحب کے حقوق ہیں جس کو یہ حکومت سلب کر رہی ہے ان کو بی کلاس فیسلیٹیز مل رہی ہیں اور ہمیں پھر میں ایک چیز دور آتا ہوں کہ ان کی جان کو عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے میڈیکل چیک اپ تک نہیں ہونے دیا بہت شکریہ پاکستان زندہ بات